دوستو جو پچھلے تین یا چار سال سے نہیں ہو سکا بل آخر وہ موجودہ حکومت نے کر دکھایا یعنی کہ پاکستان میں ہو گئی ہے ڈالروں کی بارش اور حالات ہونے جا رہے ہیں تیزی سے ایسے زبردست کہ یورپ جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو دوستو چند دن پہلے جو میں نے آپ سے ویڈیو شیئر کی تھی ڈالر انیلیسس سے اس میں جتنی بھی نیوز تھی ان سے جڑا سب سچ سامنے آ گیا ہے چالیس سے پچاس آپ کے سوشل میڈیا کے چینلوں نے جو ابھی ریسرٹی سعودی حکومت سے معایدہ ہوا اس کا سچ اور اس کے پیچھے کی کرواہت آپ سے نہیں شیئر کی تھی وہ ہم آپ سے اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں شیئر اور اس کو سن لینے کے بعد کچھ ایسی نیوز ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں جس کے بعد آپ کی آنکھیں کھول جائیں گی اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈالر کے انیلیسس کیا رہے اور اشائے خودنوش نے کہاں تک اس ہفتے میں ترقی کی جو آج سیچڈے کلوزنگ کا دن بھی ہے دوستو بنا دیر کیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں علمہ کا ٹیگن بزنسہ ویڈیو چیرے کے اسے لائک کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے کر لیں سبسکرائب کیونکہ یہ ہے آپ کے لیے فری اور ہمارے لیے بنتا ہے بہت ہی زیادہ موٹیویشن کا سبب تو دوستو بنا دیر کیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور ان انیلیسس کی طرف جو بالکل غیر جانب دار ہیں اور آپ کو اپنی موشت سے جڑے آنے والے دنوں کے لیے دیں گے آگاہی تو دوستو پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیر اور منگل کے دن ڈالر کی قدر میں ایز یوجر اضافہ ہو رہا تھا اور اچانک ملک کی موشت کو لگا دیا گیا پینچر پہلے تو آپ نے سنا ہوگا کبھی سیاست کو پینچر لگتے تھے کبھی کوئی سیاستدان اپنی سیاست کو پینچر لگاتا تھا یہ پہلی دفعہ آپ نے نہیں سنا ہوگا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ اچانک سے روپیہ گرتا ہوا بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو بات یہ ہے کہ سعودی حکومت نے کر دیا ہے پاکستان کے ساتھ معاہدہ یہ بھی ان دنوں میں ہوا جب موجودہ پرائم منسٹر سعودی عرب میں موجود تھے اشائیر کے دوران یہ بات ہوئی اور یہ معاہدہ تیپ آ گیا لیکن اس کے پیچھے پاکستان آخر سعودیہ کو کیا دے گا سعودی گورنمنٹ کی ایک تاریخ رہی ہے میں تاریخ کی بات یہاں پر نہیں کرنے آیا لیکن آپ کو صرف جیدہ سا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ جب بھی پاکستان کو کچھ دیتی ہے اس کے بدلے میں کچھ لیتی ہے کبھی اس کے بدلے پاکستانی فوج کی اپیرنس ان کو چاہیے ہوتی ہے اپنے بارڈروں پر کبھی کچھ کبھی کچھ ایسی کوئی نہ کوئی چیزیں پاکستان سے وہ ہمیشہ مانگتا ہے لیکن اس دفعہ انہوں نے 3.2% اس تمام رقم کے اوپر منافع لگا دیا ہے یعنی کہ سود کہنے کو تو ہم دونوں اسلامی مبالک ہیں لیکن اس کے اوپر سود تیہ ہوا ہے 4.2 بلین ڈالر کا یہ جو پینچر پاکستان کی ایکانومی کو لگا ہے اس کے بدلے میں پاکستان دینے جا رہا ہے سوہ سو ارب روپے کا سود اور یہ سود آپ نے دینا ہے کیونکہ ایسے معاہدے کرتے ہوئے گورنمنٹ کبھی بھی نہیں سوچتی کہ یہ جو سود ہے وہ اپنے پلے سے دے گی ظاہری بات ہے سب سے بڑے گدے ان کو اپنی ملک کی عوام دکھائی دیتی ہے اور عوام کی جیب سے ہی ہمیشہ سود دیا جاتا ہے دوستو اس چار سوہ چار ارب روپے کے معاہدے کے اوپر پاکستان دینے جا رہا ہے سوہ سو ارب روپے ایک سال کے اندر اندر اور سعودی حکومت جو کہ بڑا سخت رویہ رکھتی ہے اکثر پاکستان کے لیے ریسنٹلی اس نے اپنے دو ارب دو بلین ڈالر واپس مانگ لیا تھے جس کی وجہ سے پاکستان میں مزید تلخی پیدا ہوئی تو دوستو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا ایک تلخ سچ کہ اب یہ ڈالر کی صورتحال کیا ہوگی ڈالر اچانک دو رشاریہ اسی پیسے کم ہو چکا ہے تو دوستو ملک میں کوئی بہتری نہیں آئی میں آپ کو بتاتا چلوں نہ کوئی کانومی بہتر ہوئی نہ ادارے بہتر ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا یقین مانے جو جدر تھا وہی تھا یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو گھر میں راشن لانے کی ضرورت تھی اور کوئی باہر کا بندہ آکے آپ کو چند پیسے آپ کے ہاتھ میں تھما دے اور آپ اس کے لیے اپنے گھر کا راشن لے آئے اور آپ کا گھر چلنا شروع ہو جائے لیکن اگر جب تک آپ کی اپنی ذاتی جوگ نہیں لگے گی آپ کا گھر کب تک لوگوں سے پیسے لینے کا متاج رہے گا تو یہ جو پینچر لگا ہے یہ پینچر لیک ہوتے زیادہ دن نہیں لگیں گے اپنے ذہن میں رکھئے گا اگر آپ کرتے ہیں کوئی بھی تجارت کوئی بھی بزنس تو ذہن میں رکھئے گا کہ اس کی ویلیو کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ دسمبر میں آنے والے جتنے بھی دیفی سیٹ ہیں وہ بالکل تیار ہیں پاکستان کی گونوی کری اور پاکستان کا یہ حال ہے کہ آج پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تقریب تین دن پہلے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے 138 سے 142 کر دیا گیا ہے اور اعلان بھی نہیں کیا گیا اور اب جب کہ پہلی تاریخ آپ کے سامنے ہیں دو دن بعد آپ پہلی کا سورج دیکھیں گے انشاءاللہ تو پیٹرول دس سرپے پلس کرنے کی سمبری پھر بیج دی گئی ہے اور اب میں آپ سے ذکر کروں گا کہ ڈان نیوز لکھتا ہے اپنی خبر میں کہ اشائے خودنوش کی قیمتوں میں 29 تاریخ تک 29 اکتوبر تک 1.23 پرسنٹ مہنگائی پاکستان میں دیکھی گئی اور اس کے ابھی بھی آگے جانے کے بہت زیادہ چانس ہیں ڈان نیوز کی یہ خبر اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور دوسری خبر بھی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ہمارے سابقا فائنانس منسٹر ڈاکٹر حفیظ باشا صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان کو کہیں سے بھی اگر کوئی امداد ملے تو ہماری موشد کے لیے بہت ہی بہتر ثابت ہوگی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا ڈیفیسٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہ پاکستان دسمبر میں ایک مرتبہ پھر سے خالی ہونے جا رہا ہے یہ کتنی دیر تک اس پینچر کا اثر رہے گا دوستو پئیہ میں ہوا بھری رہے گی پئیہ چلتا رہے گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اشیاء خرد نوش اتنی تیزی سے بھڑ رہی ہیں جو کہ پاکستان کی اپنی پیداوار ہے جس کا پاکستان پہ اس وقت کوئی کنٹرول نہیں اور رہی بات اب ڈالر کی ڈالر کا یہ جو بوت ہے یہ بھڑ چکا ہے اسے وقتی طور کے لیے ناک میں نکیل ڈالی گئی ہے جو وہ اپنی نکیل توڑ ہی دے گا اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پیس دنوں میں بائیس روپے کے قریب ڈالر بڑھا اور 4.2 بلین ڈالر کے معاہدے کے باوجود آج بھی پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ مسلسل ڈیل کر رہا ہے مسلسل شوکت رین صاحب چکروں پہ چکر لگا رہے ہیں لوگوں کو چکر دے رہے ہیں کہ ہماری یہ ڈیل ہو جائے تو ہم اور بہتر ہو جائیں گے لیکن وہ جانتے نہیں کہ آئی ایم ایف وہ گھر بن چکا ہے ہمارے لیے کہ جس کے ساتھ ہم سابقہ دور میں ایسے ایسے معاہدے کر چکے ہیں کہ پاکستان خود مختار نہیں ہو سکتا سعودی حکومت نے 3.2 پرسنٹ جو سودھ لگایا ہے اس کی مد میں بھی پاکستان پر سختی آ رہی ہیں جیسے کہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ گیس کے بلوں میں مہنگائی کرنے کی سمری جا چکی ہے بجلی کے بل لوگوں کو اب 300 یونٹ سے کم کی مد میں بھی 6-6 خزار پیا بل آ چکا ہے اس ماہ میں اور فیول پر جائے پرائز ارجسمنٹ کے نام سے لگائی جا رہی ہے تو دوستو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پینچر زیادہ دن تک چلے گا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا ہم آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے کہ اس پینچر کی کیا نویت ہے یہ پینچر ہمارے لیے بہتری لے کر آیا ہے کہ اور مزید تنگیاں اور ان مزید تنگیوں کی سورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کوئی بھی چیز آج 30 اکوبر ہو چکی ہے کوئی بھی چیز رکنے کا نام نہیں لے رہی حکومت کے ہاتھ بلکل بے بس ہو چکے ہیں جتنے مرضی پیسے باہر کی حکومت سے لیے جائیں ان کا فائدہ دوستو تب ہی ہے یہاں تو اسے سپورٹ فنڈنگ کا نام دیا جائے اور آپ کو میں بتا دوں کہ سب سے پہلے ہماری حکومت نے ٹی وی کے اوپر آ کر یہی اعلان کیا اور فاد چودری صاحب نے بھی اور حماد عذر صاحب نے بھی کہ یہ فنڈنگ سپورٹ ہے دوستو یہ کوئی سپورٹ نہیں ہے کوئی فنڈ نہیں ہے یہ ایسے یہ جیسے آپ اپنے ملک پاکستان میں رہتے ہوگی کسی سے دو لاکھ تین لاکھ لینے جائیں تو اس کے اوپر سود لازم لگے گا لازم ایسا آپ کو اگر جانا کوئی شکس آ کر گئے کہ مجھے کوئی بھی بینک پیسے دے رہا ہے اور سود نہیں لے رہا تو یہ impossible سی بات ہے لیکن سود ہے سوا سو عرب روپیا اور دینا عوام نے ہے یہ کوئی بھی حکومت ہو چاہے پی ایم ایل این ہو پی پی ہو یا پی ٹی آئی ہو کوئی بھی حکومت ہو کوئی بھی پلے سے نہیں دیتی تو اب آپ سوچیں کہ یہ سوا سو عرب کی مد میں آپ کے اوپر اور کتنی تکلیف ہیں آنے والی ہیں ڈالر کا آپ اگر نیچے جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے اس کے اوپر چارجز بھی نہیں ہوتے بالکل فری ہوتے ہیں خواب خواب دیکھتے رہیں اچھی بات ہے انسان جتنا خوابوں میں گم رہے وقت اچھا گدر جاتا ہے تو دوستو خوفلی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ذہن میں رکھئے گا کہ یہ پینچر زیادہ دن کام نہیں آئے گا اپنا بہت سو خیال رکھئے گا ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولئے گا اور کنیکٹڈ رہیے گا ایکانومی کی حقیقت اور تلق سچائیوں سے اپنے ہوس اسمان حسین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ